اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is عمران خان پانیزائی آپ لوگ کرتبہ ایڈکیشن دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے نائن سٹینڈر کا فرس چپٹر انٹرڈکشن ٹو کیمیسٹری سٹارٹ کیا ہوا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو اس میں بہت ساری بڑی ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے تھے ایک بڑا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا بیسک ڈیفینیشنز اور انہی بیسک ڈیفینیشنز میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اور ٹاپکس پڑھے تھے بہت ساری ڈیفینیشنز ہم نے ان میں سیکھ لی تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی بیسک ڈیفینیشنز کا ہی حصہ ہے اور آج کے ٹاپک کا نام ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈز ریپریزنٹیشن اگر آپ لوگ آسان لفظوں میں دیکھیں گے اس کا ترجمہ ایک سینس میں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کمپاؤنڈز کو ریپریزنٹ کیسے کریں گے ریپریزنٹیشن سے ہمارا مراد یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے کیسے کہتا کہ آپ پہچان سکو کہ یہ فلانا کمپاؤنڈ ہے یا اس کا نام یہ ہے یا اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے اور اتنے اتنے تعداد میں پائی جاتی ہے اگر آپ لوگ ان چیزوں کو منشن کریں گے ایک خاص طریقے سے لکھنے کو تو اس کو ہم لوگ کمپاؤنڈز کی ریپریزنٹیشن کہتے ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آج یہی چیز ہم سیکھیں گے جب ہمارے پاس کمپاؤنڈ کی بات آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلو کمپاؤنڈ کے بارے میں ہمارے پچھلا ایک لیکچر موجود ہے آپ لوگ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کمپلیٹ ہم نے کمپاؤنڈ کو ڈسکس کیا ہوا ہے پھر اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا تو آج آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس جہاں پر بھی کمپاؤنڈ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہمارے پاس ایک چیز اور بھی چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فارمولا ٹھیک ہے جہاں پر کمپاؤنڈ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فارمولے کا ذکر ہوتا ہے فارمولے کا آزان épisode میں آپ لوگ کیسے اس کو ڈیفائن کرو گے یا اس کو کیسے کسی کو سمجھاؤ گے فارمولے کے بارے میں آپ لوگ simply کسی بھی انسان کو کسی بھی بندے کو کہہ سکتے ہو way of representation فارمولا کسی بھی چیز کے کسی بھی چیز کے representation کے طریقے کو ہم لوگ اس کا فارمولا کہتے ہیں کسی بھی compound کو ہم لوگ مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے ان کو ظاہر کر سکتے ہیں جتنے بھی طریقوں سے ہم جتنے بھی طریقے سے ہم ان کو ظاہر کریں گے ان کا الگ الگ نام ہوگا اوورال ایک جنرل سنس سے اگر آپ اس کو کہو گے تو کسی بھی compound کو represent کرنے کے طریقے کو ہم لوگ اس کا فارمولا کہیں گے یا آپ لوگ کہو گے way of representation of any compound is called as its formula generally پھر جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے فارمولے کا ہمارے پاس compounds کے لئے chemistry میں تین بڑی بڑی قسمیں ہوتی ہے کہ اس قسم سے آپ فارمولے کو لکھ سکتے ہو اس قسم سے آپ فارمولے کو لکھ سکتے ہو اور اس قسم سے آپ فارمولے کو لکھ سکتے ہو اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلو کہ فارمولا آپ کو کیا چیز بتاتا ہے یا فارمولے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے chemistry میں فارمولا آپ لوگوں کو دو چیزیں بتاتا ہے اگر آپ لوگ اور کریں گے تو فارمولے سے ہمیں دو چیزوں کا پتا چلے گا ایک تو ہمیں پتا چلے گا types of atom ایک ہمیں types of atoms کا پتا چلے گا فارمولے میں دوسرا ہمیں number of atoms دوسرا ہمیں کسی بھی compound کے اندر ایٹموں کی تعداد کا پتا چلے گا بہت ہی آسان example اگر میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں تو میں آپ لوگوں کو دو example دوں گا ایک میں آپ کو h2o کا ہی example دے دیتا ہوں اور دوسرا میں آپ لوگوں کو benzene کا example دے دیتا ہوں اگر آپ لوگ ان دونوں الگ الگ compounds کے فارمولے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر جو ہے اس میں جو پہلا ہے water water میں اس کا یہ formula ہے یہ اس کی representation کا طریقہ ہے اس میں دو چیزیں ہمیں پتا چلتی ہے جب ہم کسی بھی اس طریقے سے پانی کو ظاہر کریں گے اس میں سب سے پہلا ہے types of atoms اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس water میں ایک تو hydrogen موجود ہے اور دوسرا اس کے ساتھ oxygen موجود ہے اسی کے ساتھ ہمیں number of atoms کا بھی پتا چلتا ہے number of atoms سے ہمارا یہ مراد ہوا کہ اس پانی کے اس ایک molecule میں پانی کے compound میں پانی کے compound میں ہمارے پاس کتنے کتنے hydrogen اور کتنے کتنے oxygen موجود ہوتے ہیں for example یہاں پر ہمارے پاس ہم نے ایک molecule کی بات کی ہے تو ایک molecule میں دو آپ کے پاس hydrogens ہوں گے اور ایک آپ کے پاس oxygen ہوگا دونوں چیزوں کا ہمیں پتا چلا تو کوئی بھی ایسی representation جس میں آپ کو ان دونوں چیزوں کا پتا چلے اس کو آپ لوگ اسی چیز کا فارمولا کہیں گے overall general sense میں دوسری benzine کی example کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک types of atoms کا پتا چلا دو types کے atoms ہیں ایک آپ کے پاس ہے کاربن اور دوسرا آپ کے پاس ہے hydrogen اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی جو number of atoms ہیں number of atoms کا بھی آپ کو پتا چلے گا کیسے آپ لوگ دیکھو کہ اسی فارمولے کے مطابق یہاں پر چھے آپ کے پاس کاربنز ہیں اور یہاں پر چھے آپ کے پاس hydrogen ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں number of atoms اور types of atoms دونوں کا اسی فارمولے میں اسی چیز میں اسی way of representation میں پتا چلتا ہے اور اسی لئے ہم ان کو benzine کا اس کو benzine کا اور اس کو ہم لوگ پانی کا فارمولا کہتے ہیں generally اچھا تو آپ ہم types کی طرف آتے ہیں types میں آپ کو اگر سب سے پہلے type کو دیکھیں گے ایک سب سے پہلا type ہے اس کا نام ہے molecular formula ٹھیک ہے molecular formula دوسرا اس کا formula کا type ہے وہ ہے empirical formula تیسرا جو type ہے اس کا نام ہے formula unit اچھا یہ جو تین ہیں یہ بھی representation کے ہی طریقے ہیں یہ بھی representation کے ہی طریقے ہیں کیونکہ اسی کی قسم ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے والے type کو molecular formula کو ہم لوگ discuss کرتے ہیں اس کو آپ آسان الفاظ میں define issue کریں گے کہ the actual formula the actual number of atoms present in a compound کسی بھی compound کے اندر موجود جو actual number of atoms ہوتے ہے جو actual جو حقیقی جو original اس کا formula ہوتا ہے اس original formula کو اس original number of atoms کو جو different types کے اس میں پائے جائیں گے اسی کو ہم لوگ کسی بھی compound کا molecular formula کہیں example دیتا چلوں example میں آپ لوگوں کو ایک دوں گا c6 h12 o6 کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک example دوں گا c6 h6 کا یہ formula ہے آپ کے پاس glucose کا ٹھیک ہے اور یہ formula آپ کے پاس ہے benzine کا ٹھیک ہے یہ دونوں کا formula ہے یہ glucose اور benzine کے actual formula ہے actual سے مراد ہمارے حقیقی formula حقیقی formula حقیقی سے مراد ہمارے original formula مطلب جو glucose میں جتنے atoms ہوں گے جتنی قسموں کے ہوں گے جتنے قسموں کے ہے وہ تو یہ یہاں سے نظر آرہا ہے لیکن جتنی قسموں جتنی تعداد ہوگی ہر ایک ایک ایٹم کی وہ بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے تو چونکہ یہ اس کا original formula ہے actual formula ہے real formula ہے اسی لئے ہم اسے ان دونوں compound کا molecular formula کہیں the actual formula of a compound is called as molecular formula اس سے زیادہ آپ لوگ اس کو مزید آسان نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسرا ہے empirical formula اور ایک formula unit اس کو آپ لوگ study کرنے کے لئے تھوڑا سا comparative آپ کو جانا پڑے گا ہم نے compound میں میں شروع میں compound کے lecture کا حوالہ اس ہی لئے دیا تھا تاکہ آپ کو یہ دونوں پر آسانی سے سمجھ جائے ہم نے compound کی types میں پڑھاتا کہ ہمارے پاس دو قسم کے compounds ہوتے ہیں ایک ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس covalent compound ہوتا ہے ایک ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ionic compound ہوتا ہے covalent compound وہ compound ہوتے جو آپ میں covalent band بناتے ہیں ionic compound جو آپ میں ionic band بناتے ہیں covalent compound میں mutual sharing of electrons ہوتی ہے اور ionic compound میں complete transfer of electron ہوتا ہے covalent compound جو ہے وہ molecular species بناتے ہیں مل کر کے mutual sharing کر کے اور ionic compound مل کر کے molecular species نہیں بناتی بلکہ particles بناتے ہے ٹھیک ہے تو اب یہ actual formula تو covalent اور ionic دونوں کے لئے پرابر ہو گیا لیکن دونوں کا ایک دوسرا formula ہے جس کو ہم لوگ simplest formula کہتے ہیں simplest اس کو بھی simplest simplest سے ہمارا مراد کیا ہے کہ اگر آپ کسی molecule کو دیکھیں گے empirical formula کسی کہتے ہیں empirical formula کسی بھی molecular species کا covalent compound covalent band سے جو مل کر بنا ہو mutual sharing of electron سے جو بنا ہو کسی بھی سے simplest formula کو ہم لوگ اس کا empirical formula کہتے ہیں آج انگلیش میں آپ ایسا کہیں گے the simplest formula the simplest number of the simplest ratio present between the atoms of a molecular species is referring towards the covalent compound having covalent band formed through mutual sharing of electrons تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے تو یہاں پہ empirical formula molecular species کا simplest formula ہوگا آسان الفاظ میں molecular species کا molecules کا molecules کے simplest ratio کو ہم لوگ اس کا empirical formula کہتے ہیں for example یہ دونوں molecular species ہیں ان دونوں کی example لے لیتے ہیں ہمارے پاس ہے c6 h12 اور آپ کے پاس ہے o6 اور اسی طرح آپ کے پاس ہے c6 اور h6 ایک glucose ہے اور ایک benzine ہے اگر ہم ان کی actual ratio کی بات کریں گے تو ان میں actual ratio 6 ratio 12 6 ہے اگر آپ ان تینوں ایٹموں کو لکھیں گے اور یہ والی ratio اس کے ساتھ لکھیں گے تو یہ اس کا molecular formula بن جائے گا لیکن اگر آپ سیمپل کریں گے سیمپل سے مراد ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھاٹ ہوگے کھاٹ نے سے کیسے یہ 6 1 6 6 2 12 اور 6 1 6 اب اس کو ہم لوگ مزید سیمپل نہیں کر سکتے تو ہم کہیں کہ یہ 1 ratio 2 ratio 1 یہ اس glucose کے molecule کا سب سے simplest ratio ہے کہ سب سے simple اگر آپ اس کی ratio بتانا ایک carbon دو hydrogen اور ایک oxygen لیں گے تو اس سے جو ہے آپ کا glucose کا empirical formula بنے گا تو اگر آپ اس ratio کے ساتھ لکھیں گے c h2o اگر آپ اس ratio کے ساتھ اس ratio کے ساتھ اس glucose کے formula کو لکھیں گے تو یہ formula اس molecular species کا سب سے simplest empirical formula کہلاتا ہے clear تو یہاں پہ یہ ہوا ہمارے پاس empirical formula اب آتے ہیں ہم لوگ formula unit کی طرف جیسے ہم نے کہا کہ covalent compound جن میں covalent bound ہوا ان کے simplest formula کو ہم لوگ empirical formula کہیں اسی طریقے سے جو وہ compound جن میں ionic bound ہو گا اس کے simplest formula کو ہم لوگ پھر کیا کہیں formula unit کہیں گے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ چونکہ formula unit میں ionic bound میں کہ ان میں particles ہوتے ہے transfer of electrons ہوتا ہے for example for example ہمارے پاس ایک ہے sodium chloride sodium chloride ہمارے پاس عام خاص نمک کو کہتے ہے عام خاص نمک کے ہمارے پاس ہمارے اپنی ہی پاکستان میں بہت سا بڑے بڑے اس کے پہاڑ موجود ہوتے ہے تو ہر ایک جو sodium ایٹم موجود ہوتا ہے کلورین کے ساتھ اس نے ایک الیکٹرون دیا ہوا ہے کلورین کو اور کلورین نے وہ لیا ہوا ہے اس پر نیگٹیو چار اور ان کے بیچ میں جو تعلق بنا تعلق آئونک بانڈ کی شکل میں بن گیا تو اب یہ تو اس کی شکل میں بن گیا تو آپ کے پاس ہم اتنی مٹی بار یا ایک چمج بار یا کچھ اتنا چھوٹا سا ایک پیکٹ میں جو نمک آتا ہے ہم ان کے اندر ایٹم کو نہیں گن سکتے اور ایک پہاڑ کے اندر ایٹم کو گن بہت ہی مشکل کام ہوتی ہے تو پھر ہم نے ان کو کیا یہ اپس میں آئین بانٹ کی وجہ سے ملتے ہے سوڈیم جو میٹل ہے اس نے کلورین کو ایٹم دیا ہوا ہے اسی لیے یہ ایک سرے کے ساتھ ملتے ہے اور یہ آئین پر موجود ہوتے ہے تو ہم نے کہا ایک سوڈیم کے ساتھ ایک کلورین موجود ہوتا ہے اچھا نہیں ہوگا کہ ایک ارب یا ایک چمش ایک منٹی بر اپنے نمک اٹھا ہے اور کہیں کہ اتنے ارب موجود ہے اور اتنے ارب موجود ہے تو ہم نے چونکہ اس کے ریشو کو دیکھا ہم نے کہا کہ اگر ایک خرب موجود ہوں گے تو ایک ارب کلورین بھی موجود ہوں تو اسی لئے ہم نے ان خرب کو اپس میں کاٹ تے ہم اس ون ریشو ون تک پہنچ گئے تو یہ کاٹنے کا عمل آپ کے پاس simplification کہلاتا ہے تو ہم نے ان کا جب یہ simplest فارمولا معلوم کر لیا تو ہم نے کہا کہ یہ جو simplest ریشو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک ionic compound کے بیچ میں کسی بھی ionic compound کو اگر آپ اس simplest ratio کے ساتھ ظاہر کرتے ہو تو اس کو ہم لوگ اس کا formula unit کہتے ہے اب چونکہ جتنے بھی ionic compounds ہے وہ بڑی بڑی تعدار میں پائے جاتے ہیں بڑے بڑے مقدار میں پائے جاتے ہے تو mostly ہم لوگ جو ionic compound کے representations کے لئے ان کے formula unit کو ہی استعمال کرتے ہیں اور formula unit ایک دوسرے sense میں کسی بھی بڑے سے بڑے ionic compound کی جتنی بھی بڑی entity ہو اس بڑی entity کا ایک unit ہے unit کا مطلب اسی compound کا اسی چیز کے پہاڑ بنا لیتے بہت بڑے بڑے پہاڑ اس کے بناتے ہیں یہ تھا آپ کے پاس formula unit i hope آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا گیا ہو آپ لوگوں کو ان میں کوئی بھی question ہو آپ بلا جیج comment section میں پوچھ سکتے ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے thank you very much for having us allah hafiz